نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ٹی سی فیسن میں دوستو پچھلے ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ بینہ پریس کے آپ جو ہے کس طریقے سے سامنے کی پٹی بنا سکتے ہیں بلکل فرس کلاس تو ہم نے اس میں بنا کے آپ کو دکھائی تھی جیسا کہ یہ رہی اور کس طریقے سے پاکر لگا سکتے ہیں تو اب ہم نے اس پرس نہیں لگائی ہے اس کو بعد میں لگائیں گے اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو آستین کی چاکپٹی ہوتی ہے وہ بینہ پریس کے آپ کیسے بنا سکتے ہیں کیا ہوتا ہے لائٹ کبھی کہتا نہیں آتی ہے تو آپ پوری بوڈی جو ہے مطلب سٹکی وہ بنا سکتے ہیں بینہ لائٹ کہی اور اس کف کالر صرف چپکانا ہوں گے اور لائٹ آئے تو آپ طرح کف کالر چپکا کے بنا سکتے ہیں یعنی کہ پانچ چھ سٹے ہیں آپ کے پاس اور مالی جو لائٹ چلی گئی ہے اور خرچہ نہیں چپکا ہے تو آپ ان کی باڈی جو ہے پوری کمپلیٹ کر سکتے ہیں صرف کف کالر رہ جائیں گے اور جب تک آپ چھ سٹو کی باڈی کمپلیٹ کریں گے جب تک لائٹ تو آئی ہی جائے گی تو اس کے بعد آپ طرح کف کالر چپکا کے اور پوری سٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بات رہی تو یہ بعد میں آپ کی پریس لکنے کے بعد چپک جائے گی اور دیکھیں اگر میں فرس کلاس ہم نے بنا دیئے اسی طریقے سے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تو پریویٹر میں مل جائے گا تو ہم چاکپٹی بناتے ہیں سب سے پہلے تو اس میں چاہیں تو آپ پیپر فوم بغیرہ یا کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم اس میں کچھ ڈالیں گے نہیں بھراؤ رکھیں گے اتنا ٹھیک ہے نا اس کو ہم کٹ لیتے ہیں تو دیکھیں اس کو ہم موڑ لیتے ہیں اور یہ پتی ہاں یہ ہماری اوپر جائیں گی تو اس کو موڑنے کے بعد اتنا ہم اندر بھراؤ چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ ایک انچ کی پوری تابیج جو ہے یہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے تو ایک انچ کا ہے تو یہاں پر ہم بیچ میں کچھ ڈال دیں گے ادھر ڈالنا ہے آپ کو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو پیر بھر رکھیں گے بہت ہی سمپل طریقہ ہی ہے یہ چونہ والا حصہ ہے ادھر سائیڈ میں ہم تابیج یہ بنائیں گے اکی سلائی اس کو چاہیں آپ چاک سے نیسان لگا لیں چاہیں ایسے ہی لگا سکتے ہیں یہاں پر آئے اس کے بعد جو ہے اس کو ہم پھولڈ کر لیں گے یہ جو نورمل والی ہوتی ہے تابیج یہ بنا رہا ہے ایک پکا ہوتا ہے وہ دوسرے طریقے سے بنتا ہے اکی اب ہم کیا کریں گے یہاں پر اس پر کٹ دیں گے اور جو ہے باقی کا اس کا مارجن جو ہے ہٹا دیں گے تاکہ یہاں پر زیادہ موٹا نہ ہو اس کے بعد اس میں ناکون دیں گے اس کے بعد اس کو پلٹ کے اور ایسے کر کے رکھے اور یہ ہم نے سلائے لگا دی تو اب ہم یہاں پر دیکھیں سلائے لگائیں گے اتنی تاکہ یہ دب جائے اچھے سے اور اس کو جو ہے یہ پھائلے نہیں اس کو ایسے کر کے رکھیں اچھے سے اور پھر سلائے لگائیں اتنا کام ہونے کے بعد اچھے سے بھائی ڈھال کے پھر اس کی کٹنگ کر دیں تو دیکھیں پہنے دو انچ ہم نے کٹنگ کری ہے اس کی اب اس کی ہم نوک بنائیں گے بیچو بیچ کی اوکے یہ ہم نے نوک بنا دی نوک آپ کو ہاں سے بنانا جتنی چاہے ہیں تو انہیں اچھی اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں یہ ڈبل کر دی ٹاکی اب یہ ہماری چاکپٹی کمپلیٹ ہو گئی اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کو ہم کو کھول دینا ہے کچھا یہ پڑا ہوا ہے اور یہ ہماری چاکپٹی کمپلیٹ ہو گئی اب اس میں صرف کیا کرنا ہے آپ کو بس پریس لگانا ہے اور کچھ نہیں اس کے بعد جو ہے باقی یہ بن چکی ہے اس میں جب پریس لگائیں گے تو یہ بلکل ہی بیسی ہی اور اس سے بھی اچھی ہو جائے گے کیونکہ نم بغیرہ ہوگی سلائی کی وہ بھی نکل جاتی ہے اور یہ دیکھیں اُلٹی طرف تو اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور دوسری والی بھی اسی طریقے سے بنے گی اب نیشٹ ویڈیو میں ہم پوری سٹ کی جڑائی کر دیں گے کمپلیٹ کر دیں گے بلکل باڈی اور دیکھیں پریس کا جو کام تھا وہ تو ہمارا سب نکل گیا ہے اب صرف ہمیں باڈی اپنی کمپلیٹ کرنا ہے یعنی کہ سارے پلے جوڑنا ہے تیرہ ہے سامنا ہے بیک ہے اور آستین ہے سائٹ ہے یہ سب جوڑنا ہے اور اور ان میں پریس کی جرورت نہیں ہوتی ہے تو سامنے کی پٹی اور پاکٹ اور اس میں پریس کی جرورت ہوتی ہے اور کف کالر میں تو کف کالر جب لائٹ آئے گی تب ہی چھپ جائیں گے کف کالر اگر آپ ایسے ہی بنا دیں گے تو وہ بات میں بہت زیادہ پروبلم کرتے ہیں فینیسنگ نہیں آئی تو اچھے سے چپک نہیں پائیں گے تو دکھت ہوتی ہے کیونکہ پیشٹنگ ہوتی ہے تو وہ بات میں پریس آپ کے پاس سکلائٹ آ جائے تو اتنا کام آپ آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی پروبلم نہیں آتی ہے اور اس میں بھی دیکھیں یہ پٹی جو ہے چپکنے والی وہ ہم نے ڈال لکھی ہے اور اس میں جب ہم پریس لگائیں گے پہلے آپ کو اندر سے لگانا ہے اچھے سے چاہیں تو کپڑا رکھیں پانی شڑکے الکا سا کپڑا رکھیں اور پریس لگا دیں اور اس کے بعد اوپر سے کپڑا رکھیں اور اس کے بعد پریس لگا دیں چاہیں تو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کپڑا رکھیں تو زیادہ بیشت رہتا ہے کپڑے پہ چمک نہیں آتی ہے اور اس کے بعد پاکٹ پہ بھی تو بلکل ایک دم بلکل چپک جائے گا تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگا ہوگا سارے ویڈیو اس کے دیکھنے کے لئے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر آئے بیٹن میں سارے ویڈیو مل جائیں گے تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لئے نمسکار